ابھی میں کچھ سمیں پہلے میں دو بھائیوں کی بات کر رہا تھا اور میں ایک جامپل کیا وہ بڑی حقیقت تھی دو بھائی تھے دونوں میں آپس میں یہ بات میں اس لیے سنا رہا ہوں بھائی کچھ کہہ دیتا تو لوگ بھول نہیں پاتے اور پتنی بار بار کہتے ہیں یہ بوئی ہے نا اس دن تمہارا اپرمان کیا تھا یہ بوئی ہے نا وہ بھولنے کی بھی کوسس کر دا وہ بھولنے نہیں دیتی دو بھائی تھے دونوں میں بھاری اس نے پرہم ایک تھالی میں بیٹھ کر کے بھوجن کر دیتے لیکن ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو کچھ زیادہ ایسا کچھ بھول دیا تو بڑے بھائی کو اس کی بات لگی سوئیے مجھاکے کتھا سنیے تو بڑے بھائی کو اس کی کچھ بات لگ گئی تو اس نے بولچال بند کر دی اور بولچال ایسی بند ہوئی کہ سترے سال تک بولچال نہیں رہی سترے سال بعد وہ چھوٹے بھائی کی بیٹیا کی سادھی تھی تو وہ اپنی گھر والی سے چھپ کر کے اسے نمنترن پتر دینے کو گیا اپنے بھائی کو آنکھ میں آنسو تھے بھائی بھائی کا بڑا پرہم ہوتا ہے اور آنکھ میں آنسو آگے وہ رو پڑا اور کہنے لگا بھائیہ تمہاری بیٹی کی سادھی ہے بیٹیا کی سادھی ہے اور تمہیں آنا ہوگا یدی تو نہیں آئے گا تو یہ سادھی نہیں ہوگی تو اس کے آنکھ میں بھی آنسو آگئے اس نے کہا من تو میرا ہے میں نے سنائے کہ سادھی ہے لیکن میں آنوا نہیں تو انہیں میرا بہت اپمان کیا ہے اور تو یہاں سے بس چلا جا اور میں آنوا نہیں اس نے یہ بول دیا وہ روتا ہوا سیدھا گروہ جی کے پاس مہنچ ہے ہر فیملی میں ایک گروہ ہونا چاہیے گروہ سممادک ہے گروہ ایک کڑی ہے دو پائپوں کو جھوڑا جاتا ہے تو بیچ میں اس کو کیا بولیں گے سوکٹ بھی بولتے ہیں کچھ اور بھی اس کو بولتے ہیں فلنچ بولتے ہیں سوکٹ بھی بولتے ہیں تو گروہ اس پروار میں ایک سوکٹ کی طرح کام کر رہا ہے سنیئے تو آنند کی بات یہ تھی وہ دونوں بھائیوں کے گروہ ایک ہی تھے وہ تو چھوٹا بھائی گروہ کے پاس گیا اور وہاں جا کے رویا گروہ دیو آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں بیٹیا کی سادھی ہے بڑے بھی آنے منا کر دیا آنے کے لیے اور اس کے بنا تو میں ٹوٹ رہا ہوں بالکل میرا تو بہت من ہوا تھا سترے سال کے بیچ میں گھر والی نے جانے نہیں دیا اور میں بہت کشٹ میں ہوں اور گروہ دیو آپ کچھ کیجئے گروہ جی نے اس کے آنسو پہنچے اور کہا بیٹا تم جیسے بچے بھائی سے پریم کرنے والے آج کے یوگ میں کمی ہی جنم لیتے ہیں سب ٹھیک ہو جائے گا اسے سمجھا کر کے بھیج دیا گھر اتنے میں سمجھا کے سمیے میں وہ اس کا بڑا بھائی آ گیا وہ بھی گروہ جی کا چیلہ ہی تھا اس نے پام روز کی طرح چنچ ہوئے اور انہوں نے کہا اور بیٹا کیسے ہو کہا گروہ جی ٹھیک ہوں ہم نے ایسا سنایا ہے کہ چھوٹے بھائی کی بیٹی کی سادھی ہے پہلے تو وہ چھپ رہا بولانے کا بولتا کیوں نہیں ہے اس نے کہا گروہ جی سادھی ہے ہم نے ایسا سنایا ہے کہ تمہارے پاس نمنتن بھی گیا ہے ہاں گروہ جی نوتا تو آیا ہے وہ خود آیا تھا لیکن میرا من نہیں ہے جانے کا اور میں سادھی میں نہیں جاؤں گا ارے پانچ دس منٹ دب کے بیٹھ جاؤ تو گروہ جی نے پوچھا کیوں نہیں جائے گا کیا ہو گیا ہے ہاں گروہ جی نے پوچھا اس نے میرا بھات اپمان کر دیا گروہ جی نے پوچھا کب اپمان کیا تو اس نے کہا سترے سال پہلے اس نے میرا اپمان کیا سترے سال پہلے تو سنتوں کی تو بات ہی کچھ الگ ہوتی ہے گروہ جی نے کہا ماتمان جی نے کہا بیٹا کل ستزنگ میں آئے تھے کیا تو اس نے کہا گروہ جی میں تو پہنتی سال سے آ رہا ہوں کل کیوں نہیں آیا کل بھی آیا تھا تو کل پربچن میں ہم نے کیا بات کری تھی کون سا پربچن سنایا اب ٹھوڑی کھو جانے لگا کہ لگا گروہ جی بات بہت اچھی کچھ بتائی تھی لیکن میں بھول گیا ہوں مجھے دھیان میں نہیں رہا ہے کہ کل آپ نے کیا بتایا تھا تو گروہ جی نے کہا بھلے آدمی جو کل بات میں نے بتائی تجھے وہ تجھے یاد نہیں ہے اور سترے سال پرانی بات تجھے یاد ہے یہی دکھ کا کارڈ ہے گردیو نے کہا تھا جو بھولانے کے لائک ہے اسے تم یاد کرے بیٹھے ہو اور جو یاد کرنے کے لائک ہے اسے تم نے بھولا دیا ہے اچھی باتوں کو بھولائیے ماں تُنہیں یاد کیجئے پروار تب چلتے ہیں کسی نے یادی کچھ کہہ دیا ہے تو تدکال اس کو بھولنے کی کوسس کیجئے پھر دیکھئے اس میں شنیر پھر دیکھئے اس میں پریتی اور یہ ہونا چاہیے یہ کتھاؤں کی یہی تو اسے جانتا ہے کتھا یہی